بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ نے میری ویڈیو ریسیف کی تھی چلو چلو میرے ساتھ یورپ چلو اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں پوری معلومات دے رہا ہوں اس کے بعد امید کرتا ہوں کچھ رہے گا نہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سوالات آپ کریں گے میں آپ کو ایک الگ ویڈیو بنا کر کے آپ کو اس کو ریپلائی کر دوں گا تو میرے پاس سسٹم سو سے زیادہ میسیجز موجود ہیں آپ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں میں انہی کو دیکھ کر کے آپ کو ریپلائی کر رہا ہوں اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی اور ویڈیو بنا نہیں پڑی تو میں وہ بھی بنا دوں گا اس میں کرنا کیا ہے ہم کو اس میں پروگرام جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس اندر لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھ کر بھی آپ پروگرام کو اڈاپ کر سکتے ہیں میں ترتیب کے ساتھ آپ کو ریپلائی کر رہا ہوں غور کیجئے گا آپ کو آپ کے تمام سوال کا جواب انشاءاللہ اس ویڈیو سے مل جائیں گے کلیر ہو جائیں گے کوئی ابحام نہیں رہے گا آخری میں میں پروگرام کے اوپر آ جاؤں گا اور پروگرام بریف کر دوں گا یہاں پر آپ نے لکھا ہے کہ سر اگر ٹریول ہسٹری نہ ہو تو کیا ویڈیو لگ سکتا ہے لگ سکتا ہے یہ آپ کی قابلیت کے اوپر ہے آپ کی سٹریند کے اوپر ہے آپ کے پاس کیا ٹائز ہیں آپ ثابت کر دیجئے کہ آپ پاکستان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ٹائیں مضبوط ہیں اگر آپ مضبوط ہیں تو آپ کا ٹور میں گروپ میں ویڈیو لگ سکتا ہے اس میں ایک سوال اور نکل کے آیا جو لوگوں نے سوا فون کیے ہیں کہ اگر ہم گروپ میں نہ جائیں یا پیکیج نہ لیں تو آپ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں ہمارے آفیس سے آپ کوئی بھی ویزا اپلائے کر سکتے ہیں شنجن کا یا کینیڈا کا یا اسٹریلیا کا یا یورپ کے کسی جگہ کا بھی کر سکتے ہیں تمام ویزاز روٹین ہے روزانے کے داداد میں کام ہمارے ہاں ہو رہا ہوتا ہے کوئی پرولیم نہیں ہے آفیس صرف کراچی میں ہے آپ آن لائن کر سکتے ہیں آپ کی اپوائنمنٹ جہاں کی ہوگی اسلام آباد میں لہور علیہ لہور میں اپنی اپنی حاضریاں لگوائیں گے یہاں کسی نے نہیں آنا کیونکہ ہمارا کام ڈاکومنٹ کے ساتھ ہے اور ڈاکومنٹ جو ہے آپ کو وہ ای میل کر دیے جائیں گے آپ اپنی فائل ماں نکال دیجئے گا ویزا لگے گا کنفرم ہے تو بھائی جن ویزا میں نے ہمارے آفیس کے اندر کوئی مشین نہیں آگئی جہاں ہم ٹھپے لگا رہے ہیں آپ نے اپلائے کرنا ہے اور کنفرم جو ہے ہے یا نہیں ہے یہ کونسلیٹ یا امبیسی نیتائی کرنا ہے آپ کا کیس جائے گا اٹلی آپ کا کیس جائے گا جرمنی جہاں آپ کہیں گے اس کے بعد انہوں نے ویزا دینا ہے میں نے وہی کہا کہ آپ کو اپنے ٹائز بتانے پڑیں گے کوئی ڈن بیس دماغوں کو مت لے کر آنا یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے چائے کا ہوتل نہیں ہے دماغوں کو رکھیے گا امریکہ کینڈے کے لیے ایک گروپ کب لے کر جائیں گے بلکل لے کر جائیں گے اسی سال لے کر جائیں گے اور جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد لے کر جائیں گے لیکن ابھی جو ہے نا یورپ کی بات ہو رہی ہے تو آپ یورپ کے اوپر دلہ کانسنٹریٹ کر لیں یہ امپریشن نہ دیں کہ آپ دنیا فارغ کر چکے ہیں صرف کینیڈا اور امریکہ رہ گئے تو اس کی باری بھی آئے گی انشاءاللہ وہ آتی ہے ہر سال آتی ہے ہم ہر سال جاتے ہیں آپ کی بار آپ کو بھی لے کر جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب اس میں اور غمگین میسیج بھی بہت آئے بہت اچھا ہے جی یعنی کہ غریب آدمی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ہے ان کا مطلب آٹھ دس لاکھ میں تو نہیں جا سکتے ہیں مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ ہمیں پر لے جائیں بس ٹھیک ہے نا آپ ہمیں لے جائیں ٹھیک ہے نا اس میں جو بھی آپ کے دماغ میں پکچر آتی ہے آپ ہمیں کر لیں دیکھیں غریب آدمی جو ہے نا اپنی حرکتوں سے غریب رہتا ہے اس دور کے اندر جہاں پر آپ کے پاس ہر سہول موجود ہے یعنی کہ لوگ جو ہے وہ ٹک ٹاک سے بلافر روپے کمار رہے ہیں اور یوٹیوب سے بھی کمار رہے ہیں انسٹا سے بھی کمار رہے ہیں اور ڈیجیٹل مارکنن سے کمار رہے ہیں شاپی فائز سے کمار رہے ہیں ہر طرح سے کمار رہے ہیں تو پھر اگر آپ غریب ہیں تو بھائی جن آپ اپنے اپنے اوپر ذرا سا پہلے تو سارا کو چھوڑ کے نا یہ ٹور شور نکال دیں دماغ سے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہیں پرابلم آپ میں ہے اسے پہلے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے کہ جی میرا پہلے بھی ملیشیا اور ترکی لگاوا ہے جو اس کے لگے میں بھی اس سے تو اچھی بات ہے وہ تو جو ان کے ہیں وہ تو اچھے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد کہا ہے اس دس نائن سکسٹی کور ٹو پیپل آئی مین فیملی ہزمن و وائف یا خدا کا خوف کریں اگر نو لاک تیس ہزار ایک آدمی کا ہے تو دو آدمیوں کا نو لاک ساٹھ ہزار کیسے ہو سکتا ہے مطب یہ اب آپ نے خود جو ہے نا اپنے اب پر بیٹھ کے کام کرنا ہے کہ جی میں جو سوال کر رہا ہوں یہ ایسا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے مطب ایک آدمی کا نو لاک تیس ہوگا تو ایک آدمی کا چار لاکھ ہو جائے گا سار چار لاکھ ہو جائے گا ممکن نہیں ہے وہ ڈبل روم لیں گے تو روم کی تعداد جو نا وہ ٹرپل سے آپ ڈبل پہ آ جائیں گے تو وہ بڑھ جاتی ہے پر بندہ ٹھیک ہے نا تو لوڈ کمرے پہ آتا ہے اگر آپ تین سے دو پہ آتے ہیں تو دو رہیں گے تو یہ ایکسکلوسیف پیکیج آج ہو جاتا ہے کہ جی میرے کمرے میں تیسرا بندہ نہ ہو اگر آپ اور آپ کی وائف ہو اور ہم اس کے اندر ایک عورت کو بھی ایڈیسٹ کر دیں ایک خالہ کو ایک ماسی کو بھی ایڈیسٹ کر دیں تو یہ تین لوگ ہو جائیں گے پھر آپ لوڈ لاکھ تیس پہ آ جاؤ گے ٹیک ہے نا دیکھیں نا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کمرے میں نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نو لاکھ ساٹھ کے حساب سے ہوگا اور یہ کومن سنس کی بات ہے کوئی سوال تو کیا کر رہے ہیں سر آپ کی ہر ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے یہ چھوڑ دیں دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ جو آتے ہیں زیادہ تر لوگ تعریف کرتے ہیں اور ان کو کبھی بھی یہاں پر ہم دوبارہ سے وہ نہیں کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگ پیار کرتے ہیں اور یہ جو پیار ہے نا یہ مجھے سرگیانی ملتا اللہ کا شکر ہے مجھے یہ سٹریٹ میں ملتا ہے پیار ٹھیک ہے نا میں اس لہور گھومتا ہوں میں اسلام آباد گھومتا ہوں اور میں کراچی گھومتا ہوں میں اور شہر میں آتا ہوں میں نہ ہوں اس نہیں کرتا تو وہاں مجھے پیار مل رہا ہوتا ہے لیکن بس گزارش یہ ہے کہ بھئی شاپ اگر آپ مجھے پچان لیتے ہیں یا میں کہیں کل میں نے پارکنگ کی ہے ٹھیک ہے نا تو پارکنگ والا پیسے نہیں لے رہا تھا ٹھیک ہے نا ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو یہ نہ کیا کریں ٹھیک ہے اچھا اس میں ویزا گروپ میں لگے گا انڈیویجول بیسس پر کیانٹی ویزا ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کا ویزا لگے گا گروپ میں لگے گا سب کے اکھٹی جمع ہوں گے گروپ ہوگا لیکن آپ کا ویزا اپنا ہوگا آپ وہاں پر قیام کو بڑھا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے قیام کا کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جانا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں جانا چاہتے شروع میں آپ نے صرف اور صرف ویزا کی پیمنٹ کرنی ہے شروع میں آپ کے ویزا لگ جائے گا تو ہم آپ کو ویزا ہینڈ آور کر دیں گے اور ہو سکتا ہے آپ اپنے ویزا خود ریسیف کریں ٹھیک ہے نا جب جمعہ کرو گے تو خود ہی ریسیف کرو گے ہمارے ساتھ جانا چاہو گے تو بیلنس دوگے باقی پیسو کا ٹھیک ہے نا فیل ال آپ نے کیا کرنا ہے فیل ال آپ نے انشورنس کے پیسے ہم کو انشورنس کے پیسے دینے ہیں آپ نے پروسسنگ کے پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ تیسری اماؤن کونسی ہوتی ہے جو خرچہ ہوتا اس کا دو تین چیزے ہوتی ہیں اس کے آپ نے وہ کرنے ہیں ٹھیک ہے نا جو خرچہ ہوتا ہے وہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے باقی جو ویزا فیز ہماری جان چھوڑ گئی تو ہمیں appointment processing and insurance اس کو ملا کر کے جو package بنتا ہے وہ آپ نے payment کرنی ہے اور پھر آپ کا کام ختم ہو جائے گا سر امبیسی کون سی ہوگی سپین یا نیدر لینڈ اچھا اب اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے بتایا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جرمنی کی بات کی ہے اٹلی کی بات کی ہے نہ ہم نے سپین کی بات کی ہے نہ نیدر لینڈ کی بات کی ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہم جرمنی بیس اپلائی کریں گے جو لوگ انٹری دینا چاہتے ہیں اٹلی بیس اپلائی کریں گے جو انٹری دینا نہیں چاہتے سر میں دبائی سے ہوں بھائی تو آپ دبائی سے ہیں قطر سے ہیں امان سے ہیں بہرین سے ہیں کئی سے بھی ہیں اپلائی کر سکتے ہیں آپ travel کر سکتے ہیں ہمیں join کر سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے date same ہوتی ہے آپ same date وہاں پہنچیں گے اور same date میں آپ گروپ جب وہ کر لیں گے پیپر کے لیے آپ office عرفتہ کر لیجئے کون کونسی document require ہیں آپ ہمارے website پہ جائیے easy visa international مجھے اتنا خوف ہاتا ہے بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں comments box کے اندر میرا پہلا comment ہوتا ہے جس میں تمام phone number لکھے ہوتے ہیں ورڈس اپ نمبر لکھا ہوتا ہے اور land line number لکھے ہوتے ہیں ای میل لکھی ہوتی ہے اور وہ جو ہے نا کیا نام address لکھا ہوتا ہے اور normally وہ لکھا ہوتا ہے easy visa international dot com سب کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے پھر ایک comment آتا ہے number تو دے دیں اپنا اتنا خوف ہاتا ہے کہ یقین جانیے کہ میرا جو message ہے وہ کوئی جن نے کیا ہوا ہے جو نظر نہیں آرہا کسی کو زیادہ تر میں ایسا آپ دیکھیں آپ زیادہ تر message دیکھیں number تو دے دیں number تو share کریں تو یہاں پر جو ہے number share ہوئے ہوتے ہیں آپ اگر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی comment میں نظر نہیں آرہا کوئی جناتی سایہ ہے وہاں پر تو آپ اگر description box میں آجائے نیچے تو وہاں پر بھی ہر ویڈیو میں دیئے میں number whatsapp number email address website سب دیئے ہوئے ہیں اور لوگ رابطہ کرتے ہیں اس کے اوپر روزانہ تقریباً ڈھائی تین ہزار messages کرتے ہیں ہمیں reply دینے میں time لگتا ہے تو وہ mind مت کیا کرو یار آپ دی لوگوں کو جواب دے رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے نا آپ لوگ اتراز بھی کرتے ہو کہ آپ کا جواب ہے آپ کو 12 بجے کیوں آیا بھئی team has shift ہے ٹھیک ہے نا دوسری shift نے آپ کو reply کر دیا تو آپ کو دیا ہے نا reply بھائی passport آپ کے پاس ہوگا یا ہمارے پاس ہوگا میں نے آپ کے passport کا چار ڈالنا ہے passport رکھنا بھی جرم ہے آپ اپنا passport اپنے پاس رکھئے آپ نے یورپ کا visit visa apply کیا ہوا ہے یہ visit visa apply ہے آپ نے کوئی سعودی عرد میں میرے پاس نوکری نہیں کرنی کہ آپ کا passport جمع کر لوں گا تو آپ سعودی عرد کی دماغ سے نکلیں باہر یہ برکل normal process ہوگا اس میں کوئی وہ نہیں ہے total process time کیا ہوگا apply سے departure تک process time بھائی ان آپ نے جب apply کرنا ہے تو تقریباً جو آپ کی appointment date ہوگی اس پر apply کریں گے آپ کا date آ جائے گی اور روانگی ہو جائے گی تقریباً تقریباً مہی میں روانگی ہوگی انشاءاللہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ نے جو کیے ہیں جو میٹھے میٹھے ہیں وہ میں اس کے نہیں کر رہا ٹھیک ہے fresh fresh وہ بہت باتیں ہو رہی ہیں میں نے بتا دیا پندر لاکھ کے statement ہے پندر لاکھ کے statement ٹھیک ہے پندر لاکھ کے statement ہے تو وہ ٹھیک ہے جناب والا نو لاکھ میں یورپ چلے جاؤ اور کیا چاہیے جا کر واپس نہیں آئیے گا اور کوئی بھی ٹھیک ہے نا یہ ایک الگ الگ کاروائی ہے جو یہ لوگ سوچ رہے ہیں اس میں میں کچھ نہیں کر پاؤں گا آپ کی مرضی ہے بھی جو مرضی کروں مگر ہمارا جو معاملہ ہے وہ ٹورزم کا ہے ہم ٹورزم کرنا چاہ رہے ہیں گھومنا پھرنا چاہ رہے ہیں ایکسپور کرنا چاہ رہے ہیں پاسپورٹ کو اور اپنے آپ کو ہمارا حق ہے دنیا بھر میں گھومنا اور یہ جو نو لاکھ کے اندر پیکیج ہوتا ہے نو ساڑھے نو لاکھ کے اندر پیکیج ہوتا ہے اور چھے سات ملکوں میں یورپ میں آپ گھومتے ہیں اگر آپ کا پیکج چار پانچ لاکھا ہے چھے لاکھا ہے تو پھر آپ ویسٹن سائٹ پر چلے جائیں فاریسٹ پر سرولنکا کریں تھائی لینڈ کریں ملیشیا کریں کمبوڈیا کریں اس میں آپ گھومیں اگر آپ کا پیکج چھے سے نو سڑے نو لگ ہو سکتا ہے تو آپ یورپ میں آ جائیں یہ ہے یہ غریبوں والی پیکج ہے یہ امیروں والے نہیں امیروں والے پیکج میں نے کبھی یہاں بیان ہی نہیں کی جو امیروں والے پیکج ہم بناتے ہیں اور ہم اس کو سیل کرتے ہیں پہلی بات تو یہ پاکستان میں کم بکھتے ہیں ہمارے وہ باہر بکھتے ہیں دبائی میں سعودیہ میں یہاں وہاں بکھتے ہیں جو فائیو سٹار پیکجز ہوتے ہیں اور اس پر لجری بار ڈال دیتے ہیں تو وہ پیکجز تو ہم یہاں کوڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہاں اگر ہم ہماری موہ سے انویسٹر ویزا نکل جائے کہ بھئی چار لاکھ پانچ لاکھ یورو یا دو لاکھ یورو تو یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے ہوں تو ہم کاروبار نہ کر لیں تو لہٰذا یہاں پر سوچ ایسی ہے کہ یہاں پر آپ کو لوگ پوسٹ نہیں کر دیتے میرے پاس تقریباً تقریباً مثال میں دے رہا ہوں پانچ ہزار ویڈیو کے کانٹنٹ موجود ہے مگر میں پوسٹ کرنے سے ڈرتا ہوں لیکن لوگ جو ہے نا ان کا حازمہ ہے نہیں انہوں نے فوراں اس کے اوپر کہنا کہ یہ فراڈ ہے یہ جھوٹ ہے یہ یہ وہ ہے تو اس لیے ڈر کے مارے جو ہے نا میں یہ تو یہ کروں گا کہ میں دو چینل بنا ہوں ایک پاکستان کے لیے اور ایک باہر کے لیے جو باہر کے پاکستانی ہیں نا یو اے والے کتر اومان بہرین والے یا یورپ والے جو باہر رہتے ہیں جو پاکستان کے علاوہ رہتے ہیں ان کا حازمہ ہی اور ہے ان کی بات ہی اور ہے ان کی بلکل سوچ اور ہوتی ہے اور جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے وہ واپس نہیں آنا اور رہ جاؤں گا وہاں پر اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے دماغ میں آتا ہے اور دو لکھ یورو آپ نے بول دیا آپ کا دماغ خراب ہے آپ پاگل ہو گئے ہو آپ کا پتہ کیا کیا بولتے ہیں گالیوں پہ آجاتے ہیں لیکن گالیوں پہ اب یہ ہے کہ آپ کو میں انفارم کر دوں کہ یہاں پر تین کٹیگریز کے میسجز آتے ہیں ایک کو ہم کرتے ہیں پابلسٹ جو آپ کرتے ہیں میسج وہ میسج جو آرٹیفیسل انٹیلیجنس ہے یوٹیوب کا وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی ٹھیک میسج ہے اس میں کوئی غلط ورڈ استعمال نہیں کیا اب یوز لینگویج نہیں ہے تو وہ فوراں پپلسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے ہیلڈ آف فور ریویو ہیلڈ فور ریویو جو ہوتا ہے وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں اکثر اوقات صحیح میسج نکل کر آتے ہیں 50% جو ہے وہ ایسے میسج ہوتے ہیں جو ٹھوڑے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں تو وہ الگ بات ہے اچھا اب یہاں پہ گزارش یہ ہے کہ ایک تیسرا کٹیگری ہے جس کے اندر وہ اس کو روک دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم اس کو بطب نہیں دکھاتے ہیں کمیوٹی کے گئر اگینسٹ ہیں اس میں گالم گلوج بتنیزی اور ایسا بطب جو بھی علفاظ ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کھلتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ دو مہینے بعد ایٹومیٹکلی زائع ہو جاتے ہیں تو وہ کنٹیونٹ چل رہی ہے تو وہ ہمارے پاس پھر کھلتے بھی نہیں ہیں تو یہ ہے جی اور اس کے اندر میں آخری میں نے آپ سے کہا کہ جی میں آپ کو اب اس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیجن نہ ہو اگر میں نے بھی اس ویڈیو کا ڈسکرپشن باکس کھولا ہے آپ بھی کھول سکتے ہیں کس پیکج میں انکلوڈ کیا ہے آپ سوال کیا ہوا تھا کہ اس میں ٹکٹ ہے کے نہیں تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ ریٹن ائر لائن انٹرنیشنل ائر ٹکٹ فرم کراچی تو کراچی کے حساب سے ٹکٹ رکھا گیا ہے اس کے اندر اگر آپ اسلام آباز سے جائیں گے یا لاہور سے جائیں گے یا دبائی سے جائیں گے یا کتروان بہرین سے جائیں گے تو وہ فرق ہوگا اس کو پھر اس ٹیم کلکولیٹ کیا جائے گا یہ کراچی سے کلکولیٹ کیا ہوا ہے ریٹن کا مطلب ہے کراچی سے جہاز اڑے گا سارا گھومے گا کراچی لینڈ کرے گا ریٹن کا مطلب یہ ہے اس میں شنجن ویزا کا جو پروسس ہے وہ فیس شامل ہے وہ فیس ڈیڈکٹ ہوگی اگر آپ الگ سے پے کریں گے تو وہ اس میں شامل ہو جائے گی یعنی کہ الگ سے نہیں ہے وہ فیس اگر آپ کو آفس کہے گا کہ نوے ہزار دے دیں یا جو بھی دے دیں تو وہ اسی فیس میں سے ہوگی لیکن اس کو ہم کہتے ہیں بریک اپ کے اندر میلان ٹو زیورک بولٹ ٹرین ہے زیورک ٹو فرنکفرٹ بولٹ ٹرین ہے فرنکفرٹ ٹو ایمسٹرڈم لگجری بس ہے ایمسٹرڈم ٹو پیریس لگجری بس ہے پیریس ٹو برسلونہ بولٹ ٹرین ہے ڈبل ٹرپل روک کے پیکیجز ہیں ٹو نائٹ میلان میں ہے ٹھری نائٹ زیورک میں ہے ٹو نائٹ فرنکفرٹ میں ہے ٹو نائٹ ایمسٹرڈم میں ہے ٹو نائٹ پیریس میں ہے ٹو نائٹ برسلونہ میں ہے اور میلان ائرپورٹ ٹو میلان ہوتل ٹرانسپورٹ پرائیوٹ کار ہے برسلونہ ہوتل ٹو برسلونہ ائرپورٹ پرائیوٹ کار میں آپ کو چھوڑا جائے گا ٹورسٹ ایکٹیوٹیز ہیں اور یہ تمام چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اس کے علاوہ جو اماؤنٹ ہے وہ لگ دی گئی ہے کہ اگر آپ ایسے کمرے لیتے ہیں جس میں تین افراد آتے ہیں یا آپ کی فیملی کے تین لوگ ہوں یا آپ ایک ہوں اور تین ساتھ رہیں گے تو وہ نو لاکھ تین ہزار کے ساتھ سے دیں گے تو اگر آپ ڈبل ہوں تو یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے پر ڈبل کے ساتھ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ ہیں اور باؤنڈ کر رہے ہیں کہ اپنے دو ہی لوگوں نے کمرے میں رہنا ہے تو وہ اپنے ساتھ سے پیسے دیں گے اس طریقے سے اگر آپ چائلڈ ہیں تو چائلڈ نے جو ہے وہ بید بیڈ اگر بیڈ چاہیے تو اس کے پر جو چارج لگے گا وہ بتا دیا گیا ہے اور چائلڈ بداؤڈ بیڈ اگر وہ بیڈ نہیں لے گا تو اس کا خرچہ عمر کے حساب سے بتا دیئے گا عمر کیا ہے اس کی یہ نا کہ عمر سترہ سال ہو اور آپ اسے چائلڈ بان رہے ہوں بیدہ غیر بیڈ کا اور انفینٹ جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کو بتا ہے کہ ویزا لگتا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اب بھی کلیر ہو گیا ہے پرائز آر ویلڈ ٹیل ٹوئنٹی فیف اپریل ٹوئنٹی فور اس مہینے کی پچیس تارک جو بوکنگ کروائے گا جو ویزا کے لیے اپلائی کر دے گا کہیں سے بھی تو وہ آدمی جو ہے وہ اس باؤنڈ نہیں ہے کہ اس بھی اس ٹور میں جائے گا لیکن ویزا پروسس اس کا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا وہ آپ نے پیکج لیتے ہوئے دینی ہے جب آپ پیکج بوک کرا رہے ہوں گے پہلے ویزا اور ویزا کی فیس پہلے ہے اور اب یہ مت کہہ دینا کہ ویزا کی فیس ویزا کی باعت ہوگی یہ بات مت کرنا کیونکہ یہ باتیں جو ہے نا یہ مناسب نہیں لگتی اور آپ کے شائع نشان نہیں ہیں آپ کے ہی خلاف جاری ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یہ مجھے فیل کروانا ہے کہ جی آپ مجھے جو لے رہے ہیں گروپ کے اندر میں آپ کے ساتھ ٹریول کروں گا تو میں اس قابل ہوں کہ میں بیس بندوں کے محن گھسوں گا تو میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا لیکن اگر یہ جملے آئیں گے تو ایسے آدمی کو ہم پہلی مارک کر لیں گے کہ ان کو لے کے نہیں آنا ملے ٹھیک ہے نا تو ایسی بات ہی کی جائے گا آپ لوگ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ آپس